بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من ذیارهم لأول الحشر ما ظننتموا ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبون وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِهِمْ وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ وہی تو ہے جس نے کفاری اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا مسلمانوں تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجارنے لگے تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو عبرت حاصل کرو اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آنکھ کا عذاب تیار ہے ہی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسْئُونَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَتِ لَوْ تَرَكْتُمُوْهَا اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قائمتًا عَلَى أُصُولِهَا مومنوں خجور کے جود راہ تم نے کارڈ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو یہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوہ کرے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اے مسلمانوں جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لئے نہ تم نے گوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ الْقُرْعَ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَا وَلِذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكین وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنیاء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور مختاجوں کے اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دئیے گئے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں اور جو لوگ حجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنے جانوں پر مقدم رکھتے ہیں ہوا وہ خود بھی فاقی سے ہوں اور جو شخص خودگرزی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِنْ اِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَأُوفُ الرَّحِيمُ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے امان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے اے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے ألم تر إلى الذین لافقوا يقولون لإخوانهم الذین كفروا من اهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہاں نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر باگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی لَأَنتُمُ أَشَدُ رَحْبَةً موسلمانوں تمہاری حبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةِ إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةِ نَوْمٍ وَرَاءِ جُدُر بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَدًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے ان کے اپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے تم حیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بے اکل لوگ ہیں ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتود کی سزا کا مزا چک چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے منافقوں کی مثال شیطان کیسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تو تجھ سے کچھ سروکار نہیں مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہ ہی سزا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے سب عمال سے حبردار ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ لَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمُوا أَنفُسَهُمْ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بول گئے یہی لوگ ہیں نافرمان لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اہلِ دوسخ اور اہلِ بحشت برابر نہیں اہلِ بحشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ لَمْفَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّعُونَ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ گھور کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان ہے نہائیت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ حقیقی ہر عیب سے پاک سلامتی دینے والا امن دینے والا نگے بان غالب زبردست بڑائی والا اللہ مشرقوں کے شرق سے پاک ہے وہی اللہ تمام مخلوقات کا حالک اجاد و اخترا کرنے والا صورتے بنانے والا اس کی سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیخ کرتی رہتی ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے سب اس کی تسبیخ کرتی رہا